اسلام علیکم ویڈیو ویڈیو اس کا اپلائی آن لائن بھی کر سکتے ہو اور اس میں میں آپ کو بتا بھی دوں گا کس طرح آپ نے اپلائی بگرہ کرنا ہے تو گائیس پر ہمارے پاس جو جوپس ہے وہ ہے میڈیکل آفیسر کی تو آپ اس کے دیکھ سکتے ہو اس کا سیونٹین سے ہے تو ایم ایس ہونا چاہیے اگر آپ کا یونیورسٹی سے ہے تو ایکسپیرینس اگر آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور گائیس تھیری ایئر کا ایکسپیرینس مانگا ہوا اسیسٹنڈ ڈریکٹر چاہیے اور اسے ایم اے جو بھی آپ کا ہونا چاہیے فیزیکل ایڈیوکیشن میں تو اگر آپ کا ہے تو آپ اس میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو گائیس نیکٹ جوپس ہے پبلک سے لیلیٹیشن آفیسر کی تو آپ اس میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ایڈیوکیشن جو ایکسپیرینس ہونا چاہیے اگر آپ کا ہے تو آپ اس میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور نیکٹ جوپس ہے لیبریری سیسٹنٹس کی بی اے بی اے سی اگر آپ نے دپلوم آف گرا کیا ہوا ہے لیبریری کا تو اب اس میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں نیکٹ جوپس ہے اس طرح کی کافی ساری جوپس ناؤنس ہوئی ہوئی ہیں تو آپ اس میں اپلائی کریں تو ہو سکتے ہیں آپ کی بات بن جائیں تو ایک اچھی اپرشنیٹی ہے اور سلامیہ یونیورسٹی نے کافی ساری جوپس ناؤنس کی ہوئی ہیں تو اس میں ڈرائیورز بھی کک کی جوپس ہیں اور سبھی جوپس ہیں تو اگر آپ کی یہ ایڈیوکیشن اس کے ساتھ کوئی میچ کریے تو آپ اس میں اپلائی کریں تو گائیس اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ کا کوئی رشتی دراب گرہ ہے تو اس کو بھی اپلائی کروائیں ہو سکتے ہیں اس کی جوپ لگ جائے آپ کے دروں تو گائیس نیکٹ جوپس ہے سٹینو گرافک کی سٹینو گرافک کی بھی جوپس ہے یہ آپ دیکھیں انٹرمیڈیر چاہیے صرف اور صرف اور نیکٹ سب انجینئر لیکٹیکل تو اس کے لیے جو بھی آپ کا دپلوم آف گرا کیا ہوا تو وہ بھی چلے گا اور سب انجینئر چاہیے وہ بھی تو اچھری ایڈ کا ایکسپیرینس سب انجینئر چاہیے سیونز کا تو ایس اس طرح کی اس میں جوپ سینٹ جونئر کلرک چاہیے انہیں ہیلس کا انٹری سکول سیٹیفکیٹ ہونا چاہیے کریکٹر سیٹیفکیٹ اگر سینکٹ میزر میں ہیں تو آپ اس میں بھی اپلائی بورٹ سے ہونا چاہیے اٹلیس سپورٹ سے ہونا چاہیے اور ٹوئنٹی فائف ورڈز پر منٹ ٹائپنگ سپیٹ ہونے چاہیے اگر آپ کی ہے تو اس میں بھی اپلائی کرسکتے ہیں تو وہاں سے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈرائیورز کی لیکٹیشن کی بلمبرز کی کارپینٹرز کی بھی جوپس ہیں اور اگر آپ کے پاس کوئی سکل ہے تو پھر بھی آپ اس میں اپلائی کرسکتے ہیں اور اس میں چوکی دار سکولٹی گارٹی بھی کافی ساری جوپس ہونے دی ہوئی ہیں تو آپ اس میں بھی اپلائی کرسکتے ہیں اور میڈ کاریئر پا رہی تو اگر آپ کسی آرمی بغیرہ سے ریٹائر ہوئے ہوئے ہیں تو آپ اس میں بھی اپلائی کرسکتے ہیں اب اس کی میں کچھ آپ کو ٹرنمنٹ کنڈیشنز بتا دوں تو جو آپ کو فارم مل جائے گا سولہ سے سترہ تک وہ ہوگا وان تھوزن فیس اور جو ملے گا آپ کو پندرہ سے کم وہ اس کی ایک سکیل تک تو نہیں پندرہ تک ملے گا اس کی فائف ہنڈرڈ اور جو پیس کے ایک سکیل ہے جس کا وہ تھری ہنڈرڈ سر پیس اونلین ڈپوزٹ کروانے پڑے گے جو آپ کی یوڈیورسٹی کی ویب سائٹس ہے وہاں پہ ان کا چلان پہ ملے گا کرنے گا واقعی یہ گائز اس کی اٹرمائنڈ کنڈیشنز جو بھی ہیں وہ ریٹ کر دیجئے گا اور لاسٹ ڈیٹس جو ہے سمیشن روف ہے تو اس کی باران چلائی ہے تو اس سے آپ نے پہلے پہلے اس میں اپلائی کر رہے ہیں میں اس کا ایڈوٹیسمن کے لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اور جو اس کا لنک ہے اپلائی کرنے کا کس طرح ویب سائٹ سے اپلائی کر رہے ہوئے وہ بھی لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تو میں لیے چلتا ہوں آپ کو آئیو چوبی کی ویب سائٹ پہ تو اب ہم اس کی ویب سائٹ پہ چلتے ہیں تو اس سے کچھ اس طرح کے انٹرفیس آئے گا جب آپ فرسٹ آئی پہ آئے گے تو آپ کو سبھی کچھ مل جائے گا اب یہ فارم بغیرہ بھی مل جائیں گے میں اگر آپ کو نہیں پتا کیس طرح یہ فارم وغیرہ ڈالنلوڈ کی جائیں گے تو آپ نے اپنی باز کمپوزکنٹر میں جانا اس سے کہیں مجھے یہ فارم وغیرہ ڈالنلوڈ کرتے کیس جو پٹس کرنار ہے وہ کریں اور اس پر اپلائی کرلیں گا اس طرح آپ کو فارم ڈالنلوڈ کرنای ڈالنلوڈ کرنا ہے صرف وہ صرف اس طرح کرنے کے بعد آپ کو آپ نے سارا کچھ بال کرلوگے اور کرنے کے بعد اس میں آپ لائک کر دیجئے تو ویسی یہی تھی سمپل اس کے تقنیق سے اس میں آپ لائک کیجئے گا ہو سکتے آپ کی بات بن جائے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کریں اور دوستوں بھی ساتھ شیئر بھی کریں ان کا بھی بلا ہو ذکر تھنکس پور وچنگ اللہ حافظ بلس ویو ٹیک کیا